اسلام علیکم and welcome to original stories تاریخ میں بہت سے جنگ جو بسرے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے بہادری کا مقابلہ کرنا کسی بھی شخص کے لیے ایک نممکن کام تھا آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی پانچ اسلامی جنگ جو کے بارے میں بات کریں گے این لسٹ کے جو نمبر پانچ پر ہیں ان کا نام ہے ارتغل غازی یوں تو آپ میں سے بہت سے لوگ ارتغل غازی کے نام سے بہخوبی واقف ہوں گے ارتغل غازی کا نام اس لیے اس لسٹ میں شامل کیا گیا کہ جس دور میں ارتغل غازی پیدا ہوئے تھے اس وقت دنیا بھر کے مسلمان اپنے سب سے برے دور سے گزر رہے تھے چنگیز خان کی منگول سلطنت دنیا بھر کے مسلمانوں پر کہر بن کر ٹوٹ رہی تھی وہ ارتغل غازی ہی تھے جن کی محنت کی بدولت ترک میں موجود چھوٹے چھوٹے قبائل منگولوں کے اس ظلم کے خلاف اٹھ کڑے ہوئے اور آگے چل کر ارتغل غازی کے بیٹے عثمان نے انہی قبیلوں کی بدولت ایک عظیم سلطنت قائم کی جس کو تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس سلطنت نے آگے چل کر چھے سو سال تک مسلمانوں کی ہر ظلم سے حفاظت کی ہمارے لسٹ کے جو نمبر چار پر ہیں ان کا نام ہے امیر تیمور تیمور نو اپریل تیرہ سو چھتیس میں از پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اپنی بہترین ہنرمندی اور صلاحیت کی بدولت انہوں نے ایک ایسی سلطنت کو قائم کیا کہ جس کا ایک حصہ ہندوستان کے شہر دلی تو دوسرا دا کریٹ آٹومن ایمپائر سے جا ملتا تھا امیر تیمور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن بینا لڑے ہی اس کے سامنے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا کرتا تھا امیر تیمور کو تاریخ میں ہمیشہ ایک بادشاہ اور ایک بہترین جنگجو کے طور پر یاد کیا جائے گا ہماری لسٹ کے جو نمبر تین پر ہیں ان کا نام ہے صلاح الدین ایوبی آپ کو بتاتے چلے کہ صلاح الدین ایوبی ایوبیٹ سلطنت کے بادشاہ تھے جو کہ بارویں صدی کی ایک عظیم سلطنت تھی صلاح الدین ایوبی ایسے بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی بہادری کے ساتھ دریاد دلی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے روح کو چاہے نائٹ ہو کے فوجی چاہے کوئی ہو مجھے قسم ہے اللہ کی کسی کو خراش تک نہیں آئے گی عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو سمتہ نہیں جانے دیا تھا آپ کا شاید یاد نہیں میرا نام ہے صلاح الدین صلاح الدین ایوبی سن 1100 سنٹیس میں عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے انہی کے دور میں دوبارہ بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اسے بھی فتح کرنے میں کامیاب رہے تھے صلاح الدین ایوبی کو تاریخ میں ہمیشہ ایک رحمدن سلطان اور ایک شاندار جنگجو کے طور پر یاد رکھا جائے گا ٹاپ فائف مسلم جنگجو کے لسٹ میں ایک ایسا بھی نام ہے جس کو تاریخ میں کہیں بھولاسا دیا گیا ہے کہ جس کی بہادری کے سامنے لاکھوں کا لشکر بھی آنے سے ڈرتا تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں مختار السقفی کی آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید یہ نام سنا بھی نہیں ہوگا بات ہے آج سے چودہ سو سال پہلے کی کہ جب اللہ کے نبی کے نواز سے امام حسین کو کربلا کے میدان میں یزید کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا تھا وہ مختار السقفی تھے جنہوں نے آگے چل کر نبی کے نواز سے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر مارا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اتنے بڑے جنگجو ہیں کہ وہ اکیلے ہی بڑے بڑے لشکروں پر بھاری پڑھنے کے لیے کافی تھے تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ ایک عظیم جنگجو کے طور پر یاد رکھا جائے گا ٹاپ فائف مسلم جنگجو کی لسٹ میں نمبر ایک پر نام آتا ہے حضرت علی رضی اللہ کا کہا جاتا ہے کہ جہاں باقی بہادر جنگجو کی بہادری ختم ہوتی تھی وہی سے حضرت علی کی بہادری کی شروعات ہوتی تھی ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب کبھی مویدان جنگ میں جاتے تو انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے حضرت علی رضی اللہ اکیلے ہی لاکھوں کے برابر تھے اپنی ولادت سے لے کر وفات تک حضرت علی رضی اللہ نے درجن و جنگیں لڑی اور وہ ہمیشہ فتح یاب رہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب کبھی اسلامی تاریخ میں دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کا ذکر آئے گا تو اس میں سے سب سے پہلا نام حضرت علی کا ہوگا ہماری طرف سے دیگئے انفرمیشن آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایسی وزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے